اسلام علیکم لیڈیزن جنٹلمن ڈاکٹر علی ساجد پروجیکٹ منیجمنٹ کے بارویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہم آہستہ آہستہ بتدریچ نئے ٹاپکس کو ایکسپور کر رہے ہیں نئے وادیوں میں نئے خیالات کو ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہے ہیں مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ پروجیکٹ کے انڈ آف در ڈے جو پروبیلیٹی ہے اس کی کامیابی کی اس کو بڑھائے جا سکے اگر آپ ریکال کریں تو گیارویں لیکچر میں ہم نے بات کی تھی پروجیکٹ کی سیلیکشن کے موڈل کے حوالے سے گفتگو کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پروجیکٹ کی سیلیکشن کے دوسری قسم کے دوسری نویت کی موڈل کی بات کریں گے جو نمیریکس کی بات کرتا ہے نمیریکل موڈلز کے اس موقع پہ مجھے حضرت علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شیئر یاد آ رہا ہے اشارہ مشہور شاہد فرماتے ہیں کہ میری سراہی میں کترہ کترہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں میری سراہی میں کترہ کترہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں میں اپنی کشتی روز و شبکہ شمار کرتا ہوں دانا دانا تو ہم بھی اپنے ان لیکچرز کو آہستہ آہستہ بتدریچ نئے نئے ٹاپکس کے حوالے سے پروجیکٹ کی رمزوں کو گھٹیوں کو سل جانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بنیادی طور پر پر پروجیکٹ ایک اجتماعی ایکٹیویٹی ہے یہ کسی انفرادی کاوش کا نام نہیں ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں اجتماعی کاوش کا تو اس میں ایک سب سے پہلے بات آتی ہے وہ ٹیم بلڈنگ کی اور آپ نے محسوس کیا خواتین و ذرات کہ پچھلے چند لیکچرز میں ہم اپنے کورس کے لیکچرز کے سٹارٹ میں خاص طور پر کچھ نئے کوٹیشنز کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے تناظر میں دیکھتے ہیں نمبر ون اور یہ بھی دیکھنی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے مفقر دانشور لیڈرز اور فیلوسفرز کی سوچوں کو ہم پروجیکٹ کی سکسس کے لیے کیسے کیوں کر اور کس طرح استعمال کر سکتے ہیں آج کی بڑی مزدرہ کورٹیشن جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے ہنری فورڈ کی کورٹیشن ہنری فورڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی صدی کے بہت مشہور انجینئر ہیں اور فورڈ گاڑیوں کے بانیوں میں سے ان کا نام آتا ہے انہوں نے 1910 اور 20 کی دہائی میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی بقاعدہ اپلیکیشن اپنی فورڈ کاروں کی سیریز میں کی اور اسیمیلہ نے کانسپٹ دیا اور ثابت کیا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو سکسس ہے بنیادی طور پر اجتماعیت کے حوالے سے ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے بڑی اچھی طرح اور بہتر یہ اصلی جا سکتی ہے ان کی ایک بڑی مزدر کورٹیشن میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں حواتین وزرات ہنری فورڈ کی کورٹیشن جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے ہے جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے بنیادی انسر ہے بنیادی پری ریکوزٹ ہے محصوف کہتے ہیں کہ کمیگ ٹوگیدھر is a beginning نمبر وان کیپنگ ٹوگیدھر is a progress اور برکنگ ٹوگیدھر is success تو کسی بھی پروجیکٹ میں لیڈر جنٹمین if you want to get success you need to work in a team fashion in a very coherent way in a very strong and consolidated manner ہنری فورڈ کی اس پیچ کے بعد یا اسکوٹیشن کے بعد ہی ہمارے پر اسکوٹیشن ہے کسٹمر کے حوالے سے خواتین وزرات کسی بھی پروجیکٹی کام ہے ابھی گردار و مدار بنیادی طور پر کسٹمر کی سیٹسیکشن پہ ہے کسٹمر is king کسٹمر is always right and کسٹمر is your boss یہ بنیادی فلسفی ہے جو کولیٹی کی موجودہ سوچ کے پیچھے کار فرما ہے اگر آپ پروجیکٹ میں کولیٹی کے انسر کو ایلیمنٹ کو ایمبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسٹمر is king کی فلسفی کو آپ کو ہر صورت میں ملوزے خاطر رکھنا پڑے گا اب میرے سامنے جو بڑی مزدرہ سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ پروجیکٹ مینیور کے تناظر میں کہتی ہے never tell a customer that this is not my job تیسری جو ضروری بات میں آپ کی خدمت میں عز کرنا چاہوں گا آج کی اس نشست میں وہ ہے کہ پروجیکٹ کی سکسیس بنیادی طور پر شیرنگ کے حوالے سے زیادہ اچھی طرح سمجھے جا سکتی ہے شیرنگ is gaining when you share someone gain when he gains society gains and ultimately you gain تو پروجیکٹ میں آپ کو اس بات کو ملوزے خاطر رکھنا پڑے گا کہ مختلف information مختلف resources مختلف technology ladies and gentlemen need to be shared openly whenever and wherever it is required اس کے تناظر میں ایک بڑی مزیدار تیسری statement of the day quotation of the day جو کہ آپ کو میں پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے ایک کینڈل loses nothing by lighting another candle تو یہ چراغ سے چراغ جلانے کا عمل پروجیکٹ کو end of the day کامیابی سے ہم کنار کرتا ہے آخری ضروری چیز جو ہے جو کہ میں ہر توسری یا چوتھی سٹنگز میں پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے ایک بڑے خاص ٹک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے ایٹیٹیوٹ پروجیکٹ میں مینجر ٹیم ورکرز اور کو ورکرز کا ایٹیٹیوٹ ان کا رویہ اور ان کی سوچ اگر مصبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جس کو کسی شاہر نے کہا تھا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل تو پروجیکٹ میں اگر ٹیم کے اندر مصبت سوچ کی عدم موجودگی ہے تو ایم افرید تو سی انڈ او دے ڈے پروجیکٹ کامیابی سے ہم کنار ہونا مشکل ہوگا اس موقع پہ مجھے ایک ایٹیٹیوٹ کے حوالے سے کوٹیشن ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا آپ اگر سلائیڈ پہ میرے ساتھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا ایٹیٹیوٹ سیکسیس ایٹیٹیوٹ ایٹیٹیوٹ تو می اس مور امپورٹن دن فیکٹ دیکھیں تناظروں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا ادراک کرنا پڑے گا اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ پروجیکٹ ملیمنٹ میں جہاں ٹکنالوجی ریسورسز ٹائم اور باقی چیزوں کا عمل دخل ہے اس میں روئیوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے لیڈیزن جنرلمن ایٹیٹیوٹ کی میں نے بھی آپ کے ساتھ بات کی ایٹیٹیوٹ میں ایک بڑی ضروری بات ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیم میں کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ بڑا سکلڈ ہے بڑا قابل ہے بڑا مینٹی ہے لیکن اس کے روئیے کے حوالے سے مجورٹی کو اپریہنشنز ہیں ریزرویشنز ہیں so don't waste time to take a property to action اس کے حوالے سے مجھے ایک سی ای او ایک برٹش کمپنی کی سٹیٹمنٹ ملی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ محصول فرماتے ہیں کہ don't waste your time trying to change employees who have bad habits or attitudes اگر روئیوں میں تبدیلی وقت کے اساسات نہیں آتی تو ladies and gentlemen I am afraid to say at the end of the day project کی کامیابی مشکوک ہو سکتی ہے اور اس شک و شبہات کی وجہ سے آپ کی اپنی performance as a project manager خطرے میں پڑ سکتی ہے اگلی ذری چیز جو ہے ہمارے پاس وہ ہے circumstances اور project کی circumstances اور ہاتھ ساتھ کو بعض اوقات لوگ project کی کامیابی یا ناکامی سے مشروط کرتے ہیں یا اس کی قبر لگتے ہیں اس موقع پہ مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے لامہ اقبال کا کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات مومن فقط احکامِ الٰہی کا ہے پابند لامہ اقبال کے اسی شیر کو مشہور برطانوی مفقر ہے جوج برنرڈ شاہ نے ایک statement میں کہا ہے اور اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ circumstances and project کی heading کے تحت آپ کو message of the day دوں اس message میں محصوف جوج برنرڈ شاہ فرماتے ہیں people are always blaming their circumstances for what they are i don't believe in circumstances وہ کہتے ہیں میں حالات پہ بالکل یقین نہیں رکھتا کہ آس پاس کیا اور ہے people who get on this world are people who get up and look for circumstances they want and if they cannot find them make them ladies and gentlemen now we will start our lecture formally and we will see what we need to cover today آج ہمارے موضوع جو زیرے بحث ہیں اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم numeric model پر بات کریں گے جو project کی selection کے لیے استعمال کی جاتے ہیں project کی شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس جو numeric model میں چیز ہے وہ ہے payback period اس کے بعد ہمارے پاس ہے return on investment تیسرا ہے net present value اور internal rate of return break even point ہم باری باری ان سب چیزوں کو دیکھیں گے کہ آپ اس کو project شروع کرنے سے پہلے valuation tool کے طور پر ladies and gentlemen کیسے استعمال کریں گے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان مالی جو financial جو models ہیں ان کو ہم ان کی بنیادی ماہیت ان کی اہمیت اور اس کی basic philosophy کو سمجھیں اور دیکھیں گے کون سا model کہاں پہ کس وقت استعمال ہو سکتا ہے purpose of using these models is to get some degree of confidence whereby you can say that I am successful in evaluating this model because of these things اور mostly or basically these models are financial models اور آج کل کے دور میں کوئی بھی project شروع کرنے سے پہلے ladies and gentlemen بنیادی طور پہ جو funding agency ہے یا sponsor agency ہے یا execution agency ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کی مالی منفیت کو اس کی financial viability کو چیک کریں اور اکثر و بیشتر وہ بنیاد باقی models ہیں جو scoring وغیرہ کے حوالے سے ہیں وہ بھی ان پہ کم توجہ دیتے ہیں تو یہ چار پچ models ہیں ladies and gentlemen آج ان کو ہم باری باری discuss کریں گے آپ کی خدمت میں ان models کو discuss کرتے کرتے ہیں خواتین و ذرات ہم یہ بات دیکھیں گے کہ q sort ایک model ہے جس کو last lecture میں ہم نے تھوڑا سو address کیا تھا اور آپ نے دیکھا تھا کہ اگر art سے کم project ہوں گے تو آپ اس کو best اور worst میں evaluate کریں گے اگر art سے زیادہ ہے تو آپ ladies and gentlemen کوشش کریں گے good fair and poor کے حوالے سے اس کو evaluate کر سکے ladies and gentlemen q sort میں rating کرنے والا ایک شخص ہو سکتا ہے زیادہ اشخاص ہو سکتے ہیں اور وہ rating کو normally relative merit پہ rate کرتے ہیں پوجیٹ کی categorization کرتے ہیں یہ تھوڑا سا technical عمل ہے اس کو میں واضح کرتا ہوں ایک slides کی مدد سے تاکہ آپ اس کی basic philosophy کو سمجھ پائیں جیسا کہ آپ اس slide میں دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی technical slide اگر آپ میں سکت رہے ہیں تو میں اس کی وضاحت کرتا رہوں گا اس slide کے right side پہ اس میں آپ دیکھتے ہیں step number one for each participant in the exercise assemble a deck of cards with the name and description of one project on each card آپ نے card لے لیے اور اس پہ ہر project کا نام لکھ دیا then second step is اور آپ دیکھیں ہر step is corresponding with the relative stage in the vertical hierarchy of results of each step اسے correspond کر رہی ہے second step ہمارے پس کیا ہے instruct each participant to divide the deck into two piles one representing a high priority and the other low priority level یعنی آپ نے جو اپنی selection کی merit کے حوالے سے relative weightage تھی اس میں آپ نے lower high priority کو categorize کر لیا تیسے step میں کیا آتا ہے instruct each participant to select card from each pile to form a third pile representing the medium priority level اب آپ نے project کی جو دیئے گئی آپ کے پاس اقسام تھی اس میں تیسری حد بندی کی اور سرزمی کا نام اپنے رکھ دیا medium priority level فورت ہے آپ کے پاس instruct each participant to select card from the high level pile to yield another pile representing the very low level of priority select card from the low level pile representing the very low level of priority یہ چھوٹھا سٹیپ ہے اور پانچھو سٹیپ ہے فانی instruct each participant to survey the selection and shift any card that seem out of place until the classifications are satisfactory so ladies and gentlemen this is basic explanation of QSort model یہ جو discussion ہم نے start کی تھی non numeric model کی آخری کری ہے اب ہماری discussion start ہو رہی ہے بنیادی طور پہ numeric model پہ ہے جس کو ہم one by one discuss کریں گے پی 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 آئے اس کی چھوٹی سی میں نسی دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روی کی investment ہے اور آپ نے calculation کیا اور تخمینہ لگایا کہ ہر سال 25000 روپے اس پر منافع ہو رہے تو ایک لاکھ ڈیوائیڈ بائی پچی سال چار سال is a pay back period تو آپ دیکھتے ہیں payback period ایک بڑا simple طریق ہے پونیادی طور پر you do nothing you primarily try to divide total investment by the annual yield you are likely to receive every year ladies and gentlemen there are few assumptions which need to be taken while you are discussing payback period first of all you need to make sure that there is a consistent and long term payback in terms of profit for the anticipated period جیسے میں نے کہا چار سال میں پچیس ہزار پچیس ہزار چار سال میں نہیں آتے تو کیا ہوگا پہلا دوسرا دوسرا اس میں ذکر نہیں ہے یہ دو اس میں assumptions ہیں جو کہ اتنی کوئی موضوع نہیں ہے جو اس کو صورت بند بنا سکے اب اس میں کچھ فائدے ہیں کچھ advantages بھی ہیں first of all less risk for the firm فرم کے لیے بہت کام اس میں رسک ہے دوسرا اس میں ہے کہ faster investment recovery اور تیسرا یہ ہے serve as inadequate proxy of risk یہ تین چیزیں ہیں جو کہ اس کے بنیادی طور پہ خواص میں آتی ہیں دوسرا طریقہ جو ہمرا آتا ہے non american model میں وہ financial حوالے سے وہ ہے average rate of return آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا ہر سال کتنا return آ رہے expected پنیادی طور پہ اس میں کوئی غلط فہم ہے it is mistakenly reciprocal of payback period یہ لوگوں کے ازمشن آئی مفروض ہے کہ یہ اس کا reciprocal ہے whereas it is not the right thing it is primarily ratio of annual profit to initial or average investment you invest in the beginning of the project میں اسی چھوٹی سی مثال دیتا آپ کے پاس 15000 annual average profit آ رہا ہے آپ نے اس کو اوپر رکھا اور آپ کا value تھی ایک لاکھ رپیار اس کو آپ نے نیچے رکھا تو آپ کے پاس 0.15 یعنی 15% average rate of return آ گیا یہ بنیادی philosophy ہے بنیادی اس کی spirit ہے اس کو سمجھ نے کے لیے اب اس پاس پوائنٹ سے دوسری لیمیٹیشن ہیں ان دونوں کی فرس آف آل اس میں inflation کا ذکر نہیں ہے اور time value of money کا ذکر نہیں time value of money سے کیا مراد ہے time value of money سے مراد یہ ہے کہ ایک ٹیلیوی یا ایک کار جو میں چار سال پہلے خیردی تھی آج کے ساتھ ساتھ اس کی رپے کی یا اس منٹری unit کی قیمت گیری تو اس فنومینا کو time value of money کہتے ہیں ان دونوں طریقہ میں that is payback period and average rate of return ان دونوں میں time value of money اچھی طرح address نہیں ہوتی دوسری چیز ہے اس میں کہ یہ اس وقت سودھ مند اور دونوں کی افادیت مشکوک ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر payback period کو اور average rate of return کو زیادہ recommend نہیں کرتے project کی selection کے لئے تیسرا process جو خواتین محوظات ہمارے پاس ہے discounted cash flow discounted cash flow کو ہم present value method بھی بنیتی طور پر اس کی دو نام ہیں present value method and discounted cash flow اس کی تھوڑی سی technical explanation ہے اس کی کچھ mathematical equations ہیں وہ میں آپ سلائیڈ پر دکھتا ہوں ساتھ ستھ وزاعت کرتا ہوں تاکہ آپ اس کی basic philosophy کو سمجھ پائیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں خواتین اوزرات سلائیڈ میں کہ this method determines net present value of all cash flows by discounting them by required rate of return کو ہرٹل rate بھی کہتے ہیں اور اس کا کئی اور نام بھی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو NPV of any project by formula جو formula آپ کو سکرین پر نظر آرہ ہے is equal to a nought plus sigma t starts from 1 to n and ft divided by 1 plus k raised to poverty یہ basic mathematical equation ہے جس کی وضا ت سائیڈ میں ہو رہی ہے جس میں ft کو وضا بازے کیا گیا what is ft ft is net cash flow in project t and k is required rate of return جس کو ہم نے cut off rate کا بھی نام دیا a nought is primarily initial cash investment جو project کو شروع کرنے کے لئے آپ major invest کرتے ہیں اس کا نام a nought ہے اور آپ جانتے ہیں کہ a nought کی وجہ سے شروع میں project کا cash out flow negative ہوتا ہے کیونکہ آپ کو شروع منافع نہیں آتا اس میں اور پچھلے formula میں خوض نظرات میں نے آپ کو دکھایا اس میں چونکہ inflation کا یا deflation کا نہیں ہے تو ہم پچھلے formula کو تھوڑا سا مزید amend کرتے ہیں اس میں pt کے element ڈال رہے ہیں اب pt کیا چیز ہے اس formula میں پی ٹی is predicted rate of inflation during period t تو جب آپ نے pt کو add کیا denominator میں تو پچھلا formula amend ہو کے آپ پہ سامنے آ گیا npv of a project is equal to a not plus sigma t starts from one to n and could be any number of years ten years twenty years whatever ft divided by one plus k plus pt raised to poverty t یہ basic formula تھا discounted cash flow کا جب بھی project کو آپ start کرتے ہیں ladies and gentlemen آپ کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس stage پہ what happens major outflow being initial investment in project a not if project is successful so cash flow will become positive وقت کے ساتھ جو جو منافع آتا ہے تو project میں positive cash flow شروع ہو جاتی ہے so ladies and gentlemen now we conclude that project is acceptable under this third category of numeric model of project valuation that is acceptable if sum of net present value that is NPV of all estimated cash flow over life of project is positive اگر وہ negative ہے تو it is likely to be rejected اگر وہ submission of cash flow is positive of NPV تو ہم اس کو accept کریں گے یہ بنیادی موٹا سا حصول ہے جو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب with net cash flow of 25,000 per year for a period of 8 years required rate of return of 15% and inflation rate of 3% per year تو اس stage پہ NPV کے ہے 100,000 جو آپ دیکھ رہے ہیں dollars اور period ہے T is equal to 1 to 8 8 سال تک جن مہیت ہے یہ اور آپ کا جو annual cash flow ہے وہ 25,000 divided by 1 plus 0.15 اب آپ پوچھتے ہیں کہ 0.15 کہ it is 15% اس کو جب آپ 100 میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 0.15 ہو جاتا ہے plus 0.03 0.03 is conversion of 3% inflation per annum تو جب آپ اس کو 3 کو 100 میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو 0.03 لے لیں گے raise to poverty اور NPV جب آپ اس کو calculate کرتے ہیں تو یہ total آجاتا ہے 1939 dollars اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ NPV plus ہے تو جو فارمولا میں نے بھی آپ کچھ تیر پہل لے خیردت میں ارز کیا تھا اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ اگر NPV پلس آ رہی ہے تو project is likely to be accepted تو اس آرگومنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ کہنے میں حق بھی جانے بھوں کہ present value of inflow is greater than present value of out flow that is NPV is positive so project is acceptable اب آپ دیکھتے ہیں کہ یا اپنے project کو قابل قبول بنا لیا ladies and gentlemen next model which is very common for the valuation of any project is primarily talks about the benefit to cost ratio and its analysis بعض لوگ اس کو profitability index بھی کہتے ہیں بعض لوگ اس کو بی سی ری شو کہتے ہیں اس میں بنیدیدہ پہ ہوتا کہ کہ future میں جتنی expected آپ کی cash flow ہے اس کو آپ sum کر لیتے ہیں اور divide کر دیتے ہیں initial cash investment پہ اور اس کی ratio جو نکلتی ہے اگر وہ ایک سے زیادہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ project acceptable ہوگی ہے اور اگر ایک سے کم ہو تو آپ کہتے ہیں que project reject ہوگی ہے یہ ایک بڑا قابل عمل اور بڑا popular طریقہ ہے DC ratio کا اور اکثر لوگ project کی selection کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگلا جو model جو میں آپ پیش کرنا چاہوں گا that is a bit complicated and technical but that is most commonly involved and used in most of the federal government agencies in most of the private sector agencies mega projects or even learning purposes کے لیے بھی اس کو استعمال کر جاتا ہے اس اگلے model کا نام ہے internal rate of return بعض لوگ اس کو IRR کے abbreviation سے زیادہ جانتے ہیں IRR کیا چیز ہے اب ہمارے پاس بنیادی طور پر دو کیش ہو ہیں ایک inflow اور ایک out flow دونوں expected ہیں آپ دونوں کے equate کرتے ہیں اور جہاں پہ equate کر کے negative اور positive کے بعد جو آپ کا internal rate of return آتا ہے trial and hit method سے آپ اس کو دیں انٹرنل rate of return IRR اس میں وہ discount rate ہے جس جو ایک ویٹ کرتا ہے present worth of the set of two cash flows دو cash flow ہیں inflow اور out flow دونوں کی present worth کو آپ wait کرتے ہیں دونوں کے sets کو اور discount rate available ہوتا ladies and gentlemen that is called IRR internal rate of return اگر آپ اس slide پہ میرے ساتھ رہتے ہیں ladies and gentlemen آپ دیکھتے ہیں کہ اس slide میں جو آپ کو نظر آرہی ہے سامنے کچھ ایکویشن دیکھتے ہیں if AT is expected cash outflow in period T and RT is expected cash flow for period T so IRR internal rate of return is value of K that satisfy following equation اب equation وہ دیکھیں A not is again initial investment that will be positive in the formulation of pro so A not plus A 1 divided by 1 plus K اور K آپ نے دیکھ لی آکھ ابھی اس کی value کو ہم trial and error سے ثابت کرتے ہیں that satisfy basic equation so 1 plus K plus A 2 divided by 1 plus K whole raised to power 2 plus plus and so forth A N divided by 1 plus K whole raised to power R یہ left hand side equation کی right hand side پہ کیا آتا R 1 divided plus plus and R and raised to power 1 plus K whole square N یہ basic notation جو IRR کیا ہے اس میں left hand side اور right hand side پہ جب آپ equate کرتے ہیں دونوں کی present worth اور اس موقع جو discount rate آپ کو available ہے اس کو ہم IRR کرتے ہیں اور normally جیسے میں نے خدمت میں از کیا کہ IRR کو آپ بنیادی طور پہ hit and trial method سے نکالتے ہیں لیکن بعض وقت آج کال اچھے calculator موجود ہے مارکٹ میں جو help کرتے ہیں اگلی سلائیڈ بھی technical سلائیڈ ہے ایک mathematical issues ہیں اس میں تو میں آپ کو request کروں گا سلائیڈ پہ مرسط رہے ہیں یہ سلائیڈ واضح کر رہی ہے ایک نئے model کا جو پروجیٹ evaluation کے استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں cost break even analysis اب بعض لوگ sometimes اس کو غلطی سے bc analysis سے confuse کر دیتے ہیں which is not right ایک example میں دیتا ہوں mathematical example ہے سلائیڈ پہ نظر آرہی ہے اگر آپ میرے ساتھ رہیں example ہے company makes product which sells for rupees 15 variable cost per unit is rupees 5 cover labor and material leaving rupees 10 per unit as contribution towards fixed cost so fixed cost total rupees 75 thousand per annum this covers all overhead cost so break even point when contribution is equal to fixed cost so BEP by definition is fixed cost divided by contribution per unit that is 75 thousand rupees divided by 10 so آپ کا break even point ہے 7500 unit یعنی 7500 unit precisely وہ unit ہیں جہاں پہ آپ کے بنیادی overhead اور آپ کا منافع ایک justify کرتا ہے پروجیٹ کے وجود کو so ladies and gentlemen in these discussions we have today discussed couple of numerical models for evaluation of a project اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا ریپیٹ کرتا ہوں ہم نے ابھی تک discussion میں سب سے پہلے discuss کیا payback period اس کے بعد ہم نے discounted cash لو کو ذکر کیا اس کے بعد ہم نے internal rate of return کا ذکر کیا اور ایک دو ہم نے processes اور دیکھیں جس break even point تھا ہمارے پاس profitability index تھا جس کا دوسرا نام bc ratio تھا that is benefit to cost ratio greater than one you will go for that project IRR compare کیا کہ outflow cash اور inflow cash اگر برابر ہوتے ہیں اور دوروں کی اگر present value equate ہوتی ہے تو آپ اس discount rate کو IRR کرنام دیتے ہیں ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے ہم نے ایک اور چیز ابھی تک زیرے بحث لائے وہ ریٹ اور ہم نے دونوں کی لیمٹیشن بھی دیکھی کہ بنیادی طور پہ انفلیشن کو ایڈریس نہیں کرتا اور ٹائم ویلیو کو بقیادہ طور پہ اپنے اندر شامل نہیں کرتا اس دیز کانڈ آف دسکشن سب لیڈ اس طور واند سی ان دیس سالی سی ان ویچ ہلپ یو چوز پروجیکٹ آف یور اون اپنین ابھی تک جو ہم نے دسکشن کی ہے اس میں ایک چیز اور خواتی نظرات آپ کے لیے محسوس کی ہوگی کہ دنیا میں بنیادی طور پہ پروجیکٹ کی سیلیکشن میں پروجیکٹ کی پروفٹیبیلٹی اور end of the day ییلڈ یا اس کا ریٹ ہے اس کو لوگ زیادہ ترجی دیتے ہیں پروجیکٹ کی سیلیکشن کی لیے یہ دسکشن اب ہمیں دوسرے سٹیپ پہ لے جا رہی ہے آپ نے موڈل چل لیے موڈل کی بنیاد پہ آپ نے ایک اچھے پروجیکٹ کا تائین کر لیا اب اگر جاتی ہے پروجیکٹ پرپوزل کی پروجیکٹ پرپوزل کیا چیز ہے اس کو ہم اپنے باقی آج کی دسکشن میں زیر بیس لائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا حیمیت ہے اور پروجیکٹ کی ترقی ناکامی یا کامیابی ہر صورت میں پروجیکٹ پرپوزل کا کیا رول ہے پروجیکٹ پرپوزل جیسا ہے آپ دے رہے ہیں اس پرپوزل کے اندر کیا یہ قابل عمل ہے اور اگر ہے تو آپ ایس یا نو کرتے ہیں اس کے کچھ طریقے کار ہیں اس کے کچھ قسمیں ہیں اس کی کچھ کونٹنٹس ہیں جس کو ہم باری باری دسکشن لائیں گے آج دسکشن میں دیکھتے ہیں لیڈیز جنرلمن کے ہر پروجیکٹ جو کسی کمپنی کے اندر ہو رہا ہے اس میں چینجز بھی اس کے حوالے سے آ رہی ہیں تو اس کا سٹارٹ بنیادی طور پر ایک پروپوزل سے ہوتا ہے اور پروپوزل کیا چیز ہے پروپوزل ایک ڈاکومنٹ ہے جو سبمٹ کیا جاتا پروژیکٹ کی ایویلیشن کے لیے اور اس کے بعد بنیادی طور پہ آپ جو پروژیکٹ ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو مختلف قسم کے ایشیوز ہیں وہ یوزر کو یا ایگزیگوٹنگ کمپنی کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ تیب کر پائے کہ آیا یہ پروژیکٹ قابل عمل ہے کہ نہیں اب اس میں کچھ کٹیگریز ہیں پہلی کٹیگری ہے انوائٹ پروپوزل یہ وہ پروپوزل ہے جو کہ آپ انہیں دور پر انوائٹ کرتے ہیں مثلا آپ اخبار میں اشتیار دیکھو کہ آپ کسی کمپنی نے سرکار نے گورنمنٹ پاکستان نے گورنمنٹ پنجاب نے یا کسی ملٹی نیشنل نے بقادہ کال فور ٹینڈر دیا اس نے کہ ہمیں یہ سرویسز یا یہ پروڈکس چاہیے ہیں بعض لوگ اس کو ایک دوسرا نام بھی دیتے ہیں that is information forbid rfp so call for tender and rfp ایک دوسری ملتی جاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے آپ نے کچھ چیزیں خرید نہیں مثلا گورنمنٹ پاکستان نے دو ملین پینسل خرید نہیں ہیں اپنے ایک منسٹری کے لیے ان دو ملین پینسل کی خرید کے لیے ایک سٹینڈر پروڈٹ کے لیے وہ خبار میں اشتیار دیتے ہیں اور ہر ایک موقع دیتے ہیں کہ بٹ کر بٹ کرنے مطلب کہ اپنی پروپوزل جمع کرائے اور اس کے ساتھ قیمت دے اور بتا ہے کہ وہ کس سٹیج پہ کس ست تک کس سپیکس کے ساتھ وہ ڈلیوری دے سکتے ہیں یہ بنیادی چیز ہے ان وائٹ پروپوزل کے اندر ان وائٹ پروپوزل کی خواہد نظرات ایک قسم اور بھی ہے جس کو رف پی کہتے ہیں عرف عام میں that پروپوزل انفرمیشن فر بیڈ لوگوں کے لئے کھلی ہوتی ہے انیبوڈی can come and submit the bid however request for proposal in most cases is given to the selected people اور selected suppliers آر ایف پی میں آپ اپنے ڈیزائن یا پروجیٹ کا زیادہ تائیو نہیں کرتے بلکہ سپلائر سے کہتے ہیں کہ وہ آپ اپنی سپلائیز کی جو براؤڈ سپیکس کے حوالے سے ڈسکرپشن دے اور ڈیزائن کے پیرامیٹر کو مزید ایکسپلین کریں تو جنرل گول جو ہے آر ایف پی کے اندر سپلائی جو کمپنی جس نے چیز خرید نہیں ہے یا آپ کے سروس کو یوز کرنا ہے وہ آر ایف پی کے اندر جنرل ڈسکرپشن دے دیتی ہے لیکن سپیسفیک چیزوں کی جو ہے وہ ان سرڈن کیس آپ کا سپلائی دیتا ہے یہ ہو گیا پہلی قسم جس کی دو کی تیگریز تھی تیگریز آر ایف پی ریکی ریکی پور پوپوزل میں بیڈر ایک ڈاکومنٹ بھی دیتا اس کو بیڈر ڈاکومنٹ کہا جاتا ہے اس بیڈر ڈاکومنٹ میں نوملی جس کمپنی نے آپ سے سرویسز استعمال کرنی ہو آپ کی نمبر ون یا آپ کو پروڈکس دے نہیں ہو نمبر ٹو وہ اپنی سٹائل دیتا ہے کہ مجھے اس فارمیٹ میں پروپوزل چاہیے وہ فارمیٹ خود آپ کو ایشو کرتا نمبر ون اس کے علاوہ وہ کمپنی آپ سے یہ بھی مانتی ہے کہ آپ کیا کیا انفرمیشن اس میں دیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیڈر ڈاکومنٹ میں آپ کے پاس جب آر ایف بھی دی جا رہی ہے تو آپ کو دو چیزیں دی گا دو بندہ یا کمپنی یا وہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں جو آپ کے ادارے کے اندر جب آئیں گی تو ادارے کو اس سے فائدہ ہوگا تو اس کے جواز کو اس کے ریشنل کو خود جسٹیفائی کرتا ہے تاکہ انڈ او دی اس کو اس کے اگینس کچھ فنڈنگ ریسورسز یا کچھ کیش مل سکے دوسری صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ سپلائر انیشیٹیف لے رہا ہے پہلی صورتوں میں سپلائر کو انیشیٹیف دیا جا رہا ہے آر ایف بی کی صورت میں بہت لوگ پاکستان میں بزنس پرپوزل کے ساتھ بزنس پلان کو مکس پر دیتے ہیں اس موقع پر ضرور ہی ہے کہ میں کو بزنس پلان کی بزاحت کر دو تا کہ آپ بزنس پرپوزل کے ساتھ مقصف نہ کریں بزنس پلان کیا بزنس پلان is nothing but a detailed document which spells out your business needs in the beginning structure کیا ہوگا marketing strategy کتنی product service آپ سیل کریں گے بنائیں گے کیا market research کی اور budget کتنا ہوگا اور اگلے پانچ سال میں کتنے financial returns آئیں گے یہ سب چیزیں بنیادی طور پی ریڈ جن دل من you normally try to cover in the business plan اب business proposal اس کے برقص ایسے میں نے بھی آپ کے ذکر کیا کہ وہ ایک offer ہے ایک bid ہے to do a certain type of job for a certain company قیدہ ڈھانچے structure framework budgeting کے حوالے سے information کا اجتماع number one whereas business proposal ایک offer ہے جو آپ ایک دوسری company کو دیتے ہیں انویڈیٹ صورت میں رف پی صورت میں اور انویڈیٹ صورت میں آپ اس کو خود document کر کے اس کے جواز کو جسٹیفائ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری یہ services لی تو ہم اسے یہ charge کریں گے اور آپ کی company کو یہ فائدہ ہوگا ان دونوں میں فرق فاضح کرنا بڑا ضروری ہے اب اگلی چیز آتی ہے کہ business proposal کیا کرتی ہے what are the contents number one یہ آپ کے audience کو first of all enable کرتی ہے کہ آپ بسکین پہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے frame of mind میں فٹ میں ڈالیں اور ثابت کریں کہ اس proposal کے بعد ان کی company کو یہ x y z فائدہ ہوگا اور اس فائدے سے ان کے business کی expansion یا project کی growth میں کیا value addition ہو سکتی ہے so آپ دیکھتے for successful business proposal need to put yourself in place of the person who is seeking that proposal with a view to give him or her reasonable degree of confidence so that he can choose you as a prospective supplier of that services or that product یہ دو چیزیں آپ نے رکھ نئی ہیں اب اگری چیز ہے اس میں که business پرپوسرز کی 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 پرے چیز ہے internal proposal producer یہ external proposal internal proposal جیسے کی نام سے ظاہر ہے it generates from within the company you want to buy a new fax machine in your company you try to generate a small proposal with a view to justify the existence of new fax machine or new modem or any xyz IT equipment تو یہ ادارہ کے اندرس جنریت ہوتی ہے normally it is not so formal normally it is not so detailed یہ اس میں ایک less formality کے element بھرحل ہے اور اس میں اتنی آپ information کی collection زیادہ نہیں کرتے جتنی کے external proposal میں کرتے ہیں and there is also very less elaborate document ہے اس کے برعکس external proposal is very formal needs and requires a lot of information and also have اور اس کو ہم آج کی discussion میں اور آنے والے discussion میں بڑے غور سے دیکھیں گے اور اس کو ہم اس کے issues پہ contents پہ pre proposal پہ future proposals پہ اس کی requirements پہ ہم بڑی صحرح حسن کو فتغو کریں گے نتیجہ کیا ہے مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ کل external proposal کی میں آپ کے سامن لگ مثال دینا چاہتا ہوں سی ڈی اے اسلام باد میں کار خرید چاہتی ہے کار ایک سیٹ خرید چاہتی ہے سو کار ہوں کا تو وہ اس کے لیے ایک bit کا ایڈ دیں گے تینڈر دیں گے اخبار میں اور تینڈر کے ساتھ ہی وہ expect کریں گے کہ bit کے اندر مخصف چیزوں کی information auto manufacturer provide کرے پہلی information آپ پہ ہے کہ cost کتنی ہوگی ایک پار کار دوسرا ہے کہ technical specs کیا کیا ہوں گی کار روکی speed velocity اس کی fuel consumption اس کی carrying capacity سب چیزیں technical specs میں آتی ہیں لیڈرز نیڈل یا ادارہ کوئی سوچے گا what is the delivery schedule delivery 6 منہ میں ہو رہی ہے سال میں ہو رہی ہے یہ تین چیزیں ہیں آپ کو bit کے ساتھ external proposal میں لازمی دور پہ منشن کرنی پڑیں گی اب دیکھتے ہیں internal proposal versus external proposal دونوں میں واضح فرق ہے اور فرق بنیادی طور پر formality کے حوالے سے ہے technical کے حوالے سے ہے اور documentation کی حوالے سے ہے اگری چیز ہے کہ writing external proposal اس میں ایک میتھ ہے کہ جتنی بھی external proposal کھی اتی ہے سرکار کے لیے بڑی بڑی company بھی لیکن external proposal normally in certain cases اور maybe most cases ایک کمپنی دوسری کمپنی کے بھی لکھتی ہے مثلا آپ ایک گاڑی assembly کے plant میں کام کر رہے ہیں as a senior manager اس stage پہ گاڑی کی manufacturing کے ساتھ engine کو جب آپ سب contract کرتے ہیں کسی اور company سے تو اس کی proposal الگ آئے گی اگر آپ سپاک پاک بنہار رہے ہیں تو آپ کو steel خرید دنا ہے سٹیل کے لیے اس کی technical specs اور proposal procurement کے حوالے سے الگ آئے گی سٹیل سپیل کے سپل سے تو میں اس میت کو توڑنا چاہتا ہوں کہ external proposal normally صرف سرکار یا بڑی بڑی company تک محدود نہیں بلکہ business to business بھی applicable ہے and it is very very much common it is very much invoked اب کیا issues ہیں جو کہ ہمیں gentlemen cover کرنے پڑتے ہیں جب آپ کسی business proposal کو تیار کر رہے ہو سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ جو زیرے بحث لائیں گے وہ ہے which project to bid at a given time آپ کے پاس چار سے چھے project ہیں for example you are working in a consulting company کیوں reject کیا گیا اس کی ground کیا تھی اس کا rational کیا تھا اس کا جواز کیا تھا یہ سب چیزیں آپ کو help کریں گی اس سوال کے جواب کے لیے which project to bid پہلی بات یہ ہے مسئل بات آ جاتی ہے what is the organization and staffing of the project proposal when it is in the preparation phase or رہا ہے کہ what is the bidding price جب آپ bid کر رہے ہیں تو کتنی price دیں گے اور یہ ایک بہت مشکل اور بڑا technical کام ہے میں نے اکثر کمپنیوں میں پاکستان میں دیکھا بڑی بڑی کمپنیاں اچھے بھلے profit لیتے لیتے bankrupt ہو گئی ہیں بیڈنگ پرائیس اپنی بساس سے کم لے دی اور پرائیس اتنی بڑھ گئی کہ ان کو جیب سے ڈالنا پڑا اور اینڈ اف دیک کمپنی کا دیوالی نکل گیا تو bidding price کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اس کو اگر آپ نظر انداز کرتے ہیں پروپوزل میں تو آپ کے بزنس کے وجود کا بنیادی مقصد فوت ہونے کا اندیشہ ہے تیسری چیز ہے کہ آپ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں کتنا زور لگا رہے ہیں دو بندے دس بندے پچاس بندے کیا وہ ایفرٹ اس کے ریٹنز کو جسٹیفائی کرتی ہے ایک پروپوزل پہ آپ نے دو مہینے کام کیا دو سے تین لاکہ آپ اس پہ ٹائم سپینڈ کیا گیا لیکن آپ ریٹنز سے پچاس زر کا ملا تو ایفرٹ کو میر کرنا کونٹیفائی کرنا اور میننگ فل حوالے سے اس کو جسٹیفائی کرنا پڑا زوری ہے آخری چیز جو آپ اس تیج پہ دیکھتے ہیں بیڈنگ سٹیٹیجی بیڈنگ کے موقع پہ آپ کو اکثر بیشتر تھوڑی سی گفتگو سننے میں ملتی ہے کہ ایتھیکس والیٹ ہوئے ہیں یا فلانی چیز کی گئی یا روز فالون کیے گئے یا روز بائی پاس کیے گئے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے تو آپ اپنی کمپنی میں ایک کلیر سٹیٹیجی ہونے اور اس میں آپ کی آئیڈل سٹیٹیجی تو یہ ہے کہ آپ ہرگز ہرگز کمپرومائز نہ کریں ایتھیکس پہ ہرگز ہرگز کوشش کریں کہ آنیسٹی کے مروضہ بین القوامی اور مذہبی اور اخلاقی اصولوں کی پاسداری کی جائے یہ بڑی ضروری بات ہے چھو بارہا میں آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا اور اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشن بہت زیادہ ہیں اور آپ جتنا اس کو فالو کریں گے سٹیٹیجی کو ایتھیکل سٹیٹیجی وائل بیڈنگ پاسس ایڈ 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 اب اکثر جو پوجیٹ پوزرز جو ہیں بار کی جاتی ہیں بمیادی طور پہ پہ تین چیزوں پہ دی جاتی ہے پرس ایڈ انجنوینگ پہ پر 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 اور تیس پر پر پی کیونکہ آپ کی میجر پوجیٹ کی ایکٹیوٹیز کسی بھی بڑا پوجیٹ میں ان تینچہ چیزوں پر محدود ہیں اس کو آپ ای پی سی کہتے ہیں انجینرنگ پرکیورمیٹ انکرسکشن ایک ضروری چیز جو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا لیڈیس ایڈیس جنٹلمن that is the size of project when you are facing the big میکا پوجیٹس اس کی پروپوزل تیار کرنا بھی کوئی کاردارت نہیں ہے کوئی آسان کام نہیں ہے بڑا جوشی لانا پڑتا ہے بڑے پوجیٹ کی پروپوزل تیار کرنے کے لئے بلکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے عجیب سی بات میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہ رہوں لیڈیس ایڈیس جنٹلمن اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑے پوجیٹس کی پروپوزل تیار کرنا itself ایک پوجیٹ ہے اور in certain cases they assign and they place one specific project پروپوزل مینجر جو پروپوزل مینجر کے انشے کام کرتا ہے اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے yes it is possible if you recall the history of پاکستانی big dams تربیلا غازی براثہ منگلہ یہ بڑے بڑے پروڈیس تھے ان کی پروپوزل بنانے کے لئے بقاعدہ پروڈیس پروپوزل مینجر assign کیے گئے اب اگلی جو حصول جو بات سوالہ اٹھتا ہے کہ کیا پروڈیس مینجر اور پروڈیس پروپوزل مینجر میں کوئی رشتہ ہے yes they have certain common attributes patience, determination, willingness working under pressure and tension and stresses یہ سب چیزیں common بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پروڈیس پروپوزل مینجر زیادہ stresses میں ہوتا ہے اب آپ کوچھیں کیوں اس کی وجہ بنائے دور پہ یہ ہے کہ وہ stresses میں اور time pressure پہ کام کر رہا ہے اس کے high priority ہے اس کی deadline meet کر نہیں ہے اگر اس deadline پہ پروپوزل جمعنا ہوئی so companies likely to lose benefit in the tune of millions of billions of rupees so وہ بچارہ غریب تو زیادہ culture میں ہے لیکن common attribute کے حوالے سے اگر جو بات آتی ہے کہ پروڈیس پروپوزل مینجر کے پاس ایک skill اور ہے وہ ہے good writing skill and good verbal skill وہ اپنے point of view کو explain کرتا ہے اگلے کو سمجھتا ہے اور اس کو صفحہ کے طاقت پہ متقل کرتا ہے اس کو یہاں تاکریمیل آتا ہے اور اس کو document کرتا ہے یہ strength ہے جو پروڈیس پروپوزل مینجر کے پاس زیادہ ضروری ہے بنیادی طور پہ پروڈیس پروپوزل جو ہے اس کے characteristics کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پہلا characteristics ہے کہ یہ high priority ہے یہ اس کی ترجیح بہت زیادہ ہے اور duration یعنی دورانیاں بہت کم ہے اور high priority اور short duration project ہے یہ آپ کا proposal writing پہلی بات یہ ہو گئی اب اس کو complete کرنے کے لیے ایک deadline ہے تو you need to fulfill that deadline so you can say that you are required to complete in the schedule time given یہ دوسرے اس کے characteristics میں آتا ہے تیسرے characteristics کیا ہے اس کا تیسرے خواست میں سے یا تیسرے اس کے خسائل میں جو بہتر جو main چیز ہے وہ ہے point number 3 میں کہ ہر project کے start کرنے کے لیے owner کچھ نہ کچھ اپنی requirements دیتا ہے جس کو owner specifications کرتے ہیں اس کی ایک list ہے چار سے پانچ پوائنٹس کی ہم ان listوں کو باری باری discuss کرتے ہیں کہ owner proposal میں کیا چاہتا ہے آپ سے پہلی چیز content میں آتی ہے کہ owner چاہتا ہے کہ proposal کا format اس کی مرضی کا ہو کچھ وقتوں میں کچھ projects پہ آپ کے پاس standard proposals کے format کو follow کرنے کے environment ہوتی ہے لیکن certain cases project owner warns that all those proposals are submitted on the format given by the owner of the project وہ کہتا ہے میرے standard کو آپ follow کریں اپنا standard لے کے آئیں اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ project کی proposal کو evaluate کرے گا تو وہ extended format کے لحاظ سے internal project evaluation بڑی آسان ہو جائے گی یہ بنیادی وجہ ہے تو اگر ہے جب آپ proposal جمع کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا owner کسی خاص specific format کو مانگ رہا ہے اگر نہیں مانگ رہا تو extended format کو آپ follow کریں گے یہ پہلا point ہے دوسر point ہے آپ کے پاس preference of the location ظاہر ہے project کی proposal آپ تیار کر رہے ہیں تو location وہ ہوگی جہاں پہ owner چاہے گا جہاں پہ اس نے project انکسیور کر رہے ہیں تو آپ اپنی proposal اگر پشاور یا کراچی کے حوالے سے مانگی جا رہی ہے تو پروپوزل کو کراچی یا پشاور کے حوالے سے تیار کریں گے انہا کہ گجران والے یہ سیلپوٹ کے حوالے سے یہ بڑی زوری بات ہے ہاں sometimes آپ نحسوس کرتے ہیں پروپوزل کے اندر آپ پوائنٹ بی کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کا alternative دے دیں یہ ایک سائر طریقہ ہے yet you are required to follow the location as given by the owner of the project جس نے سٹارٹ کیا تو location دوسرا پوائنٹ آئے اس لسٹ میں تیسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ owner اکثر بیشتر چاہتا ہے کہ payment کے mechanism کو follow کیا جائے وہ جو ڈکٹیشن دے رہے ہیں تو آپ کو اپنی پروپوزل کے اندر اس کو منہوزے خاطر رکھنا پڑے گا چوتھی چیز جو ہے اس میں construction labor agreement یہ بھی owner کی خواہش کے مطابق پروپوزل میں mention ہوگا اور پانچوں پوائنٹ ہے presentation of required info at times owner of the project wants that you present not only the final proposal presentation in a formal way but also to cover certain specific point what he or she wants آگے ہمارے پاس آیتا ہے proposal writing itself is a project it requires a team of various people ان اس team کے اندر کون کو شامل ہے sales کے لوگ شامل ہیں اس میں آپ کے project manager شامل ہیں اس میں marketing شامل ہیں اس میں آپ کے technical manager شامل ہیں اس کے اندر آپ کے پاس مختلف قسم کی labor کے workers شامل ہیں تو آپ کو اپنی team کے اندر مختلف قسم کی لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا کیونکہ itself ایک project ہے اور اور اس کی costing کے اندر آپ کو corporate cover بھی ذہن میں رکھنے پڑیں گے اب اگلی چیز ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ ہے preparation for future proposal کیسے کی جائے گی preparation for future proposal is a new topic ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم detail اگلے lecture میں زیرے بحس لائیں لیکن بنیادی طور پہ اس کی underlying rational کیا ہے کہ بڑی بڑی company جو time pressure میں کام کر رہی ہیں اور جن کو آئے دن مختلف projects میں proposal جمع کرانے پڑتی ہے اور اکثر و بیشتر proposals کامیاب نہیں ہوتی لیکن time اور resources کی اس پہ کافی investment ہوتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ repetitive data اور repetitive چیزیں کٹھی کر لیتے ہیں اور ان generic چیزوں میں سے مختلف project specific proposal وقت کے ساتھ تیار کرتے ہیں اس issue کو ہم اگلے lecture میں discuss کریں گے ایک نئے topic کے اندر اس topic کا نام ہے preparation for future proposal آج کے discussion کو ہم wind up لائے اگر آپ recall کریں تو پہلے part میں ہم نے چاس سے پانچ مختلف numeric model کی بات کی جو project کی evaluation اور selection میں استعمال کیا جاتے ہیں یہ model زیادہ تر financial تھے اور ہم نے کچھ مثالوں کی ذریعے اس کے وضاحت کی second part of the lecture میں آج ہم نے روشنی proposal کے characteristics پہ ان کے خواز پہ بسرات روشنی ڈالیں اگلے lecture میں انشاءاللہ ہم future proposal کے حوالے سے بسیر بات کریں proposal contents کی بات کریں اور pre proposal کی بات کریں گے تب تک میں اجازت لوں گا اپنے دوستوں کا عزیزوں کا اور والدین کا خیال رکھئے گا اجازت اللہ حافظ